ان سے زیادہ انپڑ ظالم اور میں کیا لفظ ان کے لئے استعمال کر سکتی ہوں پاکستان دشمن وطن دشمن لوگ میں نے نہیں دیکھے آپ پاکستانیوں کا ہڈیاں توڑ رہے ہو زلے شاہ کو مارتے ہو مریم نواز کی ایک آڈیو ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ایسا کریں کہ اس کی لاش کو پھینکے اور اس پر گاڑی تین چار جفعہ گرائیں تاکہ یوں لگے کہ پی ٹی آئے والے نے اس کو مارا ہے آج بلاول کہتا ہے پی ٹی آئے والوں کو کہ who are you مطلب ہماری اوقات کیا ہے ہمارے پاس بہت اچھا جواب تھا کہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم عوام کے منڈیٹ سے آئے ہیں پاکستان کا صحیح جہادی بیٹا پاکستان کا اصلی مجاہد ہم اس کے ساتھ آئے ہیں اور عوام ہمیں لے کے آئیے یہ ہماری حیثیت ہے اگر ان سے ان کے حیثیت پوچھ لیں جس بندے نے زندگی میں پانچ روپے نہیں کمائے ہوں اور ساری عمر عوام کے ٹیکسز کھا کھا کے اب بڑے ہوئے ہوں اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہوا رہی ہوں اور انگریزی بولنا ہم سب کو آتی ہے بہت اچھی آتی ہے دیکھیں پی ڈی ایم گورنمنٹ نمبر ون آئی امریکہ کے غلام پھر کے ٹیکر جس طرح آج انہوں نے بولا مینگل صاحب نے کے انڈر ٹیکرز آئے تھے لوگوں کو دفن کرنے آئے تھے پی ٹی آئی کی سیاست کو ختم کرنے آئے تھے خان کا نام ختم کرنے آئے تھے وہ تو آپ نے نتیجہ دیکھ لیا اب پی ڈی ایم پارٹ ٹو آگئی ہے ان سے زیادہ انپڑ ظالم اور میں کیا لفظ ان کے لئے استعمال کر سکتی ہوں پاکستان دشمن وطن دشمن لوگ میں نے نہیں دیکھے آپ پاکستانیوں کا ہڈیاں توڑ رہے ہو ظلِ شاہ کو مارتے ہو مریم نواز کی ایک آڈیو ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ایسا کریں کہ اس کی لاش کو پھینکے اور اس پہ گاڑی تین چار جفع گرائیں تاکہ یوں لگے کہ پی ٹی آئے والا نے اس کو مارا ہے وہ خود ایک ماہ ہے وہ خود ایک ماہ ہے اور وہ جو ہے کسی کی اولاد کی بارے میں اسے بات کرتی ہے تو آپ مجھے پتائے آپ ان لوگوں سے انصافت و دور کی بات آپ ان سے انسانیت ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کیسے کسی کے بارے میں یہ بات کرتے ہو تو میں تو صرف یہی کہوں گی کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو یہ پی ڈی ایم کو آپ کو جو یہ ہارے وے لوگ ہیں یہ جو نو فروری کا الیکشن ہے یہ فارم سنتالیس والے جو لوگ ہیں ان کو فارغ کرنا پڑے گا عوام نے ان کو فارغ کر دیا لیکن اس اسیمبلی میں ہماری سوسائٹی میں جو ایک الیٹزم ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ مالدار کا بیٹا یا مالدار کی بیٹی آگئے اور غریب کا بیٹا ڈرائیور رہے غریب کا بیٹا باورچی رہے آج بلاول کہتا ہے پی ٹی آئے والوں کو کہ who are you مطلب ہماری اوقات کیا ہے ہمارے پاس تو بہت اچھا جواب تھا کہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم عوام کے منڈیٹ سے آئے ہیں پاکستان کا صحیح جہادی بیٹا پاکستان کا اصلی مجاہد ہم اس کے ساتھ آئے ہیں اور عوام ہمیں لے کے آئیے یہ ہماری حیثیت ہے اگر ان سے ان کے حیثیت پوچھ لیں جس بندے نے زندگی میں پانچ روپے نہیں کمائے ہوں اور ساری عمر عوام کے ٹیکسز کھا کھا کے آپ بڑے ہوئے ہوں آپ ہم سے پوشتیں کہ who are you اور انگریزی بولنا ہم سب کو آتی ہے بہت اچھی آتی ہے لیکن قومی زبان کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں اگر یہ ملک بچانا ہے تو ان چوروں کو جیل میں ڈالنا ہوگا احمد شاہ تو پروٹیسٹ کے لیے نکلا تھا اپنے ووٹ کا حق لینے کے لیے نکلا تھا جو اس کے ساتھ کیا گیا اس کا قصور بار کس کو سمجھ سے ہیں کس کو قصور بار جانا ہے سی ایم کون ہے پنجاب کا وزیریہ اللہ مریم نباس بس پھر بات ختم ادھر ہی شروع ادھر ختم ادھر وہ ظالم ہیں نہیں آئی جی پہ سی ایم تو اس کے تھلے لگے ہوئے نا وہ جو گئے گی وہ ہوگا پی ٹی آئی والوں کو ماریں گے جو پاکستان کا اصلی مجاہد ہوگا اور آج تو دیکھیں پی ٹی آئی کو ورکر کو مار رہے ہیں کل کسی پولیس والے سے لڑائی ہوگی اس کو مروائیں گے کل کسی فوجی سے لڑائی ہوگی اس کو مروائیں گے یہ تو بدماشی ہے بدماشی جب آپ اتفاہ سٹارٹ کر دیں وہ ختم تھوڑی ہوتی ہے وہ تو آپ کے گھر میں بھی گھوسیں گے اس کے گھر میں بھی اس کے گھر میں بھی یہ تو ہم نے دیکھ لیا پچھلے دو سال عورت کی کوئی عزت نہیں ہے عثمان ڈار کی ماں پہ ہاتھ اٹھایا قاسم سوری کی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا شریار افریدی کی بیوی کو جیل میں ڈالا یہ چیز روایت ختم نہیں ہونے والی ہے آپ نے آج ان اسمبلی میں ان کی باتیں سنی جو فیرونیت ان کی باتوں سے ٹپا کری تھی جو تقبر ان کی باتوں سے ٹپا کر رہا تھا آپ سنتے ان کی باتیں میں آپ کو بھی کہا گیا تھا اس سے کام میں چلے جائیں فیفلز پارٹی نو لیگ اور پاکستان ترکین صاحب پارلیمنٹ دی رہی ہیں جو آپ کے ٹپا ہے تھا آپ نے سوچا نہیں کہ میں جیل کی صحبتیں برداز کروں میں بھی باقیوں کی طرح چلا جاؤں دیکھیں بچے جیل جانا پاکستان میں غریب طبقے کے لیے مختص ہوا تھا یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہمارے والدین ہیں آگے پیچھے کھڑا ہے صاحب حساب کہلیں تو ہم لوگوں کو جیل کھانی پڑی بہت اچھا ہوا کیونکہ آپ جب بھی جیل میں جائیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے پاکستان کا سب سے غریب سب سے کمزور طبق ہے اور وہ صرف وہاں اس لیے بیٹھا ہے کہ جو سولہ ہزار روپے کی چوری کرتا ہے وہ تو جیل میں اس کو مار مار کے رات کو ختم کر دیتے ہیں اور جو سولہ عرب کی چوری کرتا ہے اس کو وزیراعظم بنا دیتے ہیں تو ہمارے لیے جیل جانا ضروری تھا آگے بھی جائیں گے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے جب تک پاکستان کو حقیقی ازادی نہیں ملتی میں عمران ریاضحان نے داندلی کو بے نکاب کیا پی پی ون فائی بیٹ جہاں سے مہر شرافت اور مریم نباز کا مقابلہ تھا اس کے بعد انہیں گرفتار کرنے لیا جاتا ہے اور ابھی تک وہ جیل میں ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں ان لوگوں نے جن عزیز مہمن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جنہوں نے باقی جرنلسٹ کو مطلب مار دیا ختم کر دیا عشد شریف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان سے اب کیا توقع کریں گے اچھے کی اور سطور کو بھی لے گئے ہیں یہ تو دیکھیں میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں یہ ظلم کی سونامی ہے اور ظلم مٹتا ہے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے وہ مٹے گا اور یہ لوگ معذرت کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اسیملی میں قرآن پہ جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں تو کہ انسان سے کیا ڈریں گے تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتے اللہ کے بندوں کا کیا خیال رکھیں گے بہت شکریہ